رہنما مسلم لیگ نون کا بڑا انکشا افرانہ مسعود کہتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں انہیں سمجھ لگ گئی ہے جسے گھوڑا سمجھاتا وہ کچر نکلا ہے اسی طرح چلتا رہا تو دو ماہ بعد پنجاب میں نون لیگ دوبارہ حکومت پر آئے گی لاہور نیوز سے گفتگو پنجاب کمپنیز اور ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیش رفت نیوز کو کرپٹ افراف کے خلاف اہم ثبوت مل گئے پنجاب کمپنیز میں مہنگے داموں ٹھیکے دے کر قزانے کو ارپوں کا نقصان پہنچایا گیا صوبے میں کئی طرح کی آتھی کاموں میں غیر کانونی دامات اٹھائے گئے ڈی جی نیوز لہور شہزا سلیم کی جیم این نیوز کو میگا کرپشن کیسز میں بریفنگ بدنوان اناثر سے لیوٹی رقم برامت کر کے قوم خزانے میں جمع کروائیں تمام انکوائریاں مقرر وقت پر مکمل کی جائیں چیرمن ناب جاویر اقبال کی افسران کو ہدایت ارمو روپے مالیت کی زمین باقزار کروالی ہم روزانہ کی بنیاد پر کاروائی کا جائزہ لیں گے قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا صبح وزیر ہاؤزینگ نیا مہود رشید کی پریس کانفرنس میکمال سپیشل ایڈکیشن میں فرنس کی کمی آڑے آ گئی سکول طلبہ کے لیے غزائی پروگرام بند کر دیا گیا پہلی سے باروی جماعت کے طلبہ کو بسکٹ اور دوٹ دیا جاتا تھا کینٹ کچہری کی انتظامیہ کا انوخہ کارنامہ واش روم کو ہی ریکارڈ روم میں تبدیل کر دیا عدالتی ریکارڈ اور پولیس ریکارڈ کو واش روم میں ہی پھینک دیا گیا کچہری میں اہم ریکارڈ سمیت عدالتی فیصلے ضائع ہونے کا خطرہ گورنر پنجاب سے انٹرنیشنل گولڈن کی آنر سوسائٹی یو ایس اے کے تین رکنی وفت کی ملاقات جوزری سرور بولے حکومت میاری تعلیم کے فروغ کے لیے جامع حکمت عملی اپنائے گی حلقہ این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی کی بھرپور انتخابی مہم والا مہیو دن دیوان کے عزاس میں میاں اخلاق احمد گردو کی رہائش کا پر زہرانہ چاہ میرا بزار انجمن تاجران کے صدر ملک فیصل اسمان کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشت کا کالیج آف پیزیشنز اینڈ سرجنز کا دورہ وزیر سہت کو کالیج کی سرگرمیوں اور پروگرامز پر بریفنگ دی گئی وزیر سہت کی ہدایت پر کالیج کا جلائے ستہ پر تربیتی کورسز کرانے کا فیصلہ اور پنجاب السمدی کے چار اکٹوبر کو ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری چار روزہ اجلاس چار اکٹوبر سے نو اکٹوبر تک جاری رہے گا چار اکٹوبر کو سہت سنت و تجارت لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سوالات ہوں گے